کسی بندے نے کوئی فیڈ بیک نہیں دیا جو کیر ورکر ویزا پہ جہاں بندہ آیا ہے اس کے ساتھ ہو کہہ رہا ہے کمپنیز فوریمم تھریش ہولڈ ہے آورلی گورنمنٹ کی طرف سے وہ اس ویزا پہ آ رہے ہیں ان کو کام نہیں مل رہا گر کسی کمپنی مات اسلام علیکم جی آئی ہوبی آپ جانتے ہیں جو آپ سب کیلئے لے کر آئیں جی دو دن سے ویڈیو بھی نہیں بنائی اس ٹاپک کے بارے میں کافی ساری رسائش کی ہے جس ٹاپک کے بارے میں آئی ذکر کروں گا اس کا مارکٹ میں بہت زیادہ شہر ہے اور میں اس ٹاپک پہ بہت ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی اور ساری ویڈیوز اس بارے میں ہیں کہ آپ اس ویزا پہ کیسے آ سکتے ہیں لیکن کسی بندے نے اس چیز پہ کوئی ویڈیو میں نے نہیں دیکھی جس بندے نے اس کا پروسس بتایا کہ آپ کو کیا چیزیں چیک کرنی چاہیے بیفور کمئنگ ٹو یو کے کمپنیز کیسے چیک کرنی چاہیے یا اس ویزا پہ کیا کیا چیزیں آپ کو چیک کرنی چاہیے الٹی میٹلی ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو اس کنٹری پہ اس ویزا پہ آ رہے ہیں ان کو کام نہیں مل رہا اگر کسی کمپنی میں آتے ہیں تو کم چھوٹی کمپنیز کے پاس کام نہیں ہے تو کیا چیزیں آپ کو اس کنٹری میں آنے کے لیے اور ان سپیسیفکلی کیر ورکر ویزا پہ آنے کے لیے کن چیزوں کا دھیان کرنا چاہیے اور کیا چیزیں آپ کو سپیسیفکلی دیکھنی چاہیے کمپنیز کی کیر ورکر ویزا پہ آتے ہوئے کافی سارے سکلڈ ورکر روٹ پہ سکلڈ ورکر شارٹیج لسٹ میں کافی ساری اکوپیشن ہیں میں سب پہ بات کروں گا لیکن آج کے جو مہم ٹراپک ہمارا اس کیر ورکر ویزا پہ سب سے پہلے آپ کو سی کیو سی ایک چیز ہے سی کیو سی کیو سی کیر کوالٹی کمیشن ہے اس ساری یوکے کی کمپنیز ان کے انڈر آتی ہیں اور آپ کو سی کیو سی www.cqc.org اس ویب سائٹ پہ جا کے جس کمپنی میں آپ آنا چاہتے ہیں اس کمپنی کا نام پٹ کریں اور اس کو سی کیو سی کی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کریں اس کمپنی کا پروپر آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا اگر وہ سی کیو سی کے انڈر آتی ہے اور پروپر لیجیٹی میٹ کمپنی ہے تو آپ اس کمپنی کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ اس سی کیو سی کی ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا چیک کرنے ہے اس کی سی کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں لیٹسٹ انسپیکشن ریپورٹ اس میں آپ کو کمپنی کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کمپنی in adequate ہے یا اس کمپنی کی جو ریٹنگ ہے وہ needs for improvement ہے اگر اس کی جو ریٹنگ ہے وہ good اور یا اس سے اوپر آتی ہے تو آپ اس کمپنی کو select کریں اور اس کمپنی میں جب آپ inspection والے area میں جائیں گے تو وہاں انہوں نے mention کیا ہوگا کہ اس کمپنی کے پاس کتنے service user ہیں اور service user basically customers کو کہا جاتا ہے آپ ایسی کمپنی میں آئیں جس کے پاس 100 سے 150 یا اس سے کافی زیادہ customers ہوں یا service user ہوں کیونکہ کمپنیز آج کل کافی سار skilled worker اس care visa پہ لوگ لے کے آ رہے ہیں اور کمپنیز کے پاس کام نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو check کرنی چاہیے before coming to UK اس کے بعد next is یہ ہے جی کہ care worker visa پہ wage rate کا ہے جو minimum threshold ہے hourly government کی طرف سے وہ 10.75 اور یہ سال کا تقریبا 20,962.50 یہ rate بنتا ہے پورے سال کا اور یہ کمپنیز نے آپ کو دینا ہی دینا ہے اگر آپ یہ minimum threshold آپ پورے سال میں اگر نہیں meet کر پاتے تو آپ جو ان کا 5 years کا یہ route آپ وہ پورا نہیں کر سکیں گے تو آخری چیز جو آپ لوگوں کو check کرنی چاہیے وہ یہ ہے جس بھی کمپنی میں آپ آنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس local authority contract ہے کہ نہیں local authority contract کیا چیز ہوتی ہے یہ basically ہر کمپنی کی ہر area میں اپنی console ہوتی ہے کمپنیز کو کام دیتی ہے تو یہ چیزیں چیک کرنی ہے کہ ہر کمپنی local authority کے انڈر آتی ہے یعنی جس بھی کمپنی میں آپ آنا چاہ رہے ہیں یہ چیز بھی آپ آخر میں اس ساری چیزیں آپ کو سی کی سوی کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائیں گی اور اگر کسی کو کوئی لسٹ چاہیے skilled worker ویزا کے حوالے سے i've got the list from the home office میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے جس میں تقریبا 77,589 کمپنیز ہیں جو کہ skilled worker specifically باہر سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں skilled worker ویزا کے حوالے سے کام کر رہی ہیں اور home office سے میرے پاس یہ proper ایک لسٹ آئی اگر کسی کو یہ لسٹ چاہیے تو مجھے انسٹاگرام پہ میسج کریں میں آپ سب کو لسٹ شیئر کر دوں گا اور اس میں ساری کمپنیز ہیں specifically آپ جس کمپنی مانا چاہتے ہیں IT میں, accounting میں کسی بھی کمپنی میں other than caring sector آج کا تو topic care پہ تھا کیونکہ care worker کے ساتھ کافی سارا ظلم ہو رہا ہے لیکن یہ میں نے آپ کو ایک process بتایا کہ آپ کس طرح کیا کہ چیزیں چیک کر کے آ سکتے ہیں اس کے بعد میں care worker پہ کافی ساری اور ویڈیوز بناوں گا کیونکہ یہاں پہ کافی سارے problems آ رہے ہیں care worker کے ساتھ اور میں نے یوٹیوب پہ جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں یہی چیز بتا رہے ہیں کہ care worker ویزا پہ آپ کس طرح آ سکتے ہیں کسی بندے نے کوئی feedback نہیں دیا جو care worker ویزا پہ یہاں بندہ آیا ہے اس کے ساتھ ہو کہہ رہا ہے کمپنیز فورٹی آورز نہیں آہ ورکرز کو دے رہی اور بندے illegal ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں پاکستان سے یا انڈیا سے جدر سے بھی آپ آتے ہیں وہاں سے آتے ہوئے نہیں سمجھ آتی ہیں کیونکہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کسی دوسری دنیا میں جا رہا ہوں لیکن آہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو discuss کی ہیں ویڈیو میں آہ یہ آپ ساری چیزیں سوچیں اور جس جس کمپنی مانا چاہ رہے ہیں اس کمپنی کی پراپر سیکیو سی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ سرچ کریں تو اس کے بعد آئیں اگر کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے انسٹاگرام پہ میسج کریں اور میں سب کو انشاءاللہ ریپلائی کروں گا تھینکیو سو مچ باہ